پنجاب کے امرسر استرشری اکال تک کہ جتیدار ہرپریز سنگھ نے ایک ویڈیو سندیش چاری کرتے ہوئے سکھ سمودائے سے اپیل کی ہے کہ وہ گتکہ تلواربازی تیرندازی اور گھر سواری کا ابھیاز کرنے کے ساتھ ہی گروہوں کا نام جپ نہ شروع کریں اس کے علاوہ گیانی ہرپریز سنگھ نے سکھ سمودائے سے موڈن ہتھیار کے لائسنس لینے کی بھی اپیل کی ہے اپنے سندیش میں جتیدار ہرپریز سنگھ نے کہا کہ گروہ ہرگوبند صاحب نے چار ید لڑے اور چاروں میں جیت ترج کی اب وقت آ گیا ہے کہ سکھ گروہ آنی پڑھ کر بلوان ہو اور ہر سکھ شخص تردھاری بنے گیانی ہرپریز سنگھ نے یہ سندیش میری پیری کے سنستاپک گروہ ہرگوبند صاحب کے گرتا گتھی دیوز پر جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ گروہ ہرگوبند سنگھ کا میری پیری کا سندیش آج بھی کارگار ہے سکھوں کو نوینتم گت کا شستربازی نشانبازی کا بھیاز کرنے کے ساتھ گروہوں کا نام جپنا چاہیے اپنے سندیش میں جتیدار ہرپریز سنگھ نے ہر سکھ سے لائسنسی موڈل ہتیار لیگل طریقے سے رکھنے کی اپیل بھی کی ہے ساتھ ہی انہوں نے نشے سے دور رہنے کی صلاح دیتے ہوئے کہا کہ نشہ گھر تباہ کر رہا ہے نشے سے دور رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سبھی گروہ بانے کی طرف جھکیں اور گروہوں کو یاد کریں میری پیریتے مالک ساہیل سریگلو ہارگومن ساتھ سچے پادشاہ جنا نے پانچ پاہ تک تاندے ویچ بجھر دیا وقت دی حکومت دی نال چار جود لڑے اور چاراندے ویچی فتح پرابط کیتے پورے ہندوستان دے اندر گیر مسلمان لوگاں دے اندر اتارنا سی کہ ایس شکٹی شالی سامراج نوں حکومت نوں کوئی بھی چڑھوکی نہیں دے سکتا لیکن سریگلو ہارگومن ساتھ سچے پادشاہ جی نے چار جود لڑکے چاراندے ویچی جت پرابط کر کے استارنا نوں توڑے سری اقال تکہ صحب دی سرزنا کی تی سری اقال تکہ صحب دی سرزنا دے نال نال سکھ سنتانو اپدیش سکھیا دیتی کہ ہون وقت آگیا ہے کہ ہر سکھ جتے بانی پڑھ کے بلوان ہوگے اٹھے شستر تعلی ضرور ہوگے کورسواری شستر ودیعہ اے جڑے گون ہے اے جڑیاں کلابہ نے اے ہر سکھ جڑا ہے وہ ضرور سکے گروہ ہارگومن ساتھ سچے پادشاہ دا اے اپدیش آج بھی کارگر ہے آج بھی ضرورت ہے ساتھے خاص طور پر سکھ نوزوان بچے بچیاں نوں کہ گروہ ہارگومن ساتھے سچے پادشاہ دے اے پالنا کر دیا شستر تاری ہوئی ہے گت کے بازی تلوار بازی نشانے بازی اے جڑیاں کلابہ نے انہوں دے وچے سکھیا تو یہ دی اور ہر سکھ لائسانسی جڑے موڈرن ہتھیار نے لیگل طریقے دے نال وہ بھی جڑا ہے وہ رکھنڈہ ہر سکھ جتن جرور کرے کیونکہ سما اس طرح اندہ جڑا ہے وہ آرے احلات اس طرح اندہ جڑے بن رہے ہیں کہ ہر سکھ اپنے آپ نے بانی پڑ کے نام جب کے